اگر اس کو بی جے پی نے رکھا ہے کہ وہ ہندو مسلم اٹھائے یا ہندو مسلم اٹھانے پہ ہے تو اس سے ہی بات ہے ویمین در نینہ کو کڑی سی کڑی سزا دی جائے اس پر ایک مسلمان اللہ کے سامنے جھکتا ہے نہ یہ کسی کے اوپر جھکے گا اگر اس کا سر بھی کٹا جائے گا تو یہ کسی کے اللہ کے بغیر کسی کے پاس جھکنے والا نہیں ہے میں یہ سب سے پہلے آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں اس نے پہلے بھی اس کے پاس جو یہ بیان اس نے دیا یہ مسلمانوں کو کیوں ٹارگٹ کر رہا ہم نبی کے امت یا مسلمانوں کا ایمان ایک الگ ہے یہ مطلب اگر اس کو بی جے پی نے رکھا ہے کہ وہ ہندو مسلم اٹھائے یا ہندو مسلم اٹھانے پہ ہے تو وہ صحیح بات ہے ورنہ جب یہ سوریہ نمستی کرتا ہے تو کیوں کوئی مسلمان سوریہ نمستار کرے گا کیوں کرے گا آپ مجھے بتائیں کیوں کرے گا کیونکہ اس لیے ریوندر رناجی آج کل یہ سوریہ نمست کا نبی مطلب کیا کیا اس نے بولا میرے موہ سے یہ شبد ہی نہیں نکلیں گے اس لیے کوئی شبد ہی نہیں کہنے کو میرے خیال سے مطلب ریوندر رنینا کو کڑی سی کڑی سزا دی جائے اس پر اگر ہاں رہی دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کو واجپا نے اسی لیے رکھا ہے کہ مطلب یہ یہاں ہندو مسلم سٹارٹ کرنا چاہتا ہے تو دیرے دیرے یہ ثابت ہو رہا ہے بی جے پی مطلب مسلمانوں کے خلاف ہے تو آنے والے دنوں میں آپ دیکھ رہے ہو کہ کتنے اس پر باتیں اٹھ رہے ہیں سوریہ نمسکار کہنے پر یہ کیوں مطلب مسلمانوں کے خلافیں کیوں جاتے ہیں اگر ان کو اپنا دھرم ہے کوئی مسلمان ان کے دھرم پر تو نہیں کہا جاتا ہے نا کوئی کہتا نہیں ان کے دھرم پر کوئی نہیں کہتا ہے تو میں آپ کے مادیم سے یہ بی جے پی کے ہائر کمان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس پد سے جلدی ہٹایا جائے جتنی جلدی ہو سکے ورنہ اگر یہ ان کو ہندو مسلم ہی کروانا ہے ریویندر رہنا کے ذریعے تو پھر یہ اس پر پہ ٹھیک ہے لیکن ہم آپ کے مادیم سے پی ام سے اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اس مسئلے کو سنجیدگی سے دیکھیں